بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامین آج آپ کو میں ایک ایسے فنڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ منافع دینے والا فنڈ ہے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی فنڈ ہے اس فنڈ کا نام ہے الامین شریف سٹاک فنڈ تو یہ ایک لانگ ٹرم سکیم ہے جس کا نام ہے الامین شریف سٹاک فنڈ اگر اس کے کی فیچر کی بات کی جائے تو پروفیشنل مینجمنٹ آف یور مانی بائی ایکسپیرینسٹ فنڈ مینجر اور اس کے بعد جی اس کی ڈائیفرسیفیکیشن آف سٹاک ہوتی ہے جی آوائیڈ سیلیکشن ہوتی ہے مختلف کمپنیز کے سیکٹر کے اندر جب وہ یہ انویسمنٹ کرتے ہیں سٹاک کے اندر ایکسیس ہے آپ کو پاکستان ایکسچینج کے بھی آپ کو ایکسیس دی جاتی ہے اگر آپ اپنے پیسے وڈڈراغ کروانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو کوئی بھی ایکسٹر چارجز ادا نہیں کرنے ہوں گے یہاں پہ انہوں نے ایکسپیرین کیا گیا کس طرح یہ شریف بیس کے اوپر ہیں اس کے بعد الامین شریف سٹاک فنڈ کی جو آئیڈیل ہے ان انویسٹر کے لیے اس کے بعد وانٹو سیف منی فارے لانگ ٹرم گول جنہی کہ آپ لنگ بیرسے کے لیے اپنی منی کو سیف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا آپشن ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی تین چار ماہ کے لیے اپنے پیسے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس چیز کے اندر انویسٹ کریں یعنی کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو اس کو وہ برداشت کر سکے فنڈ ریٹرنز کی بات کرو تو اس کی لاسٹ اگر کسی بندے نے نو مارچ کو اس کے اندر پانچ لاکھ روپیا انویسٹ کیا تھا تو سات مارچ دو ہزار چوبیس کو یعنی ایک سال بعد اس کی انویسٹمنٹ پانچ لاکھ سے بڑھ کر سات لاکھ تیہتر ہزار سات سو اٹھاون روپے بن چکی ہوتی یعنی کہ فیفٹی فور پوائنٹ سیون فائف پرسنٹ کا اس کو ریٹرن ملنا تھا اگر اس فنڈ کی جو مزید انفرمیشن میں آپ کو بتاؤں تو یہ پانچ سو کی منیمم انویسٹمنٹ سے آپ صور کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ چارجز ہوں گے 2.5 پرسنٹ ہوگی یعنی کہ جو بھی آپ انویسٹ کریں گے اس کا ڈائی پرسنٹ جب وہ اس کی انویسٹمنٹ چارجز ہوں گے اور تقریباً تین پرسنٹ جب وہ اس کی منیجمنٹ فیس ہوگی یعنی ٹوٹل ملا کے پانچ پرسنٹ بن جاتی ہے اور ریڈمپشن یعنی وقت سے پہلے اگر آپ وڈرا کرواتے ہیں پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال تو آپ کو کوئی کسی طرح کے ایکسرا چارجز نہیں دینے ہوں گے رسک اس کے اندر ہے اور ہائی رسک یہ ایک سٹاک فنڈ ہے اس پہ نقصان کا خطرہ بھی کافی زیادہ موجود ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک سٹاک فنڈ ہے اور سٹاک فنڈ میں نقصان کی چانسز بھی ہوتے ہیں تو آپ اگر ہائی رسک لے سکتے ہیں تو یہ ون آف دی بیسٹ فنڈ ہے جس پہ آپ انویسٹ کر کے اچھا خاصا ریڈرن حاصل کر سکتے ہیں اس پہ انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر کے ان کا اکاؤنٹ کرنا ہوگا الیمین شریف سٹاک فنڈ کا اکاؤنٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا اکاؤنٹ کرنا نہیں آتا تو انجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا لیکن آپ جس کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو نا ریسٹر ٹو یورپیل فنڈز تو آپ کو یہاں پہ ایس ایم ایس کرنا ہے آن لائن ٹو اور یہاں پہ آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ اپنا آن لائن اکاؤنٹ ریسٹر کروا کے یہاں سے انویسمنٹ کر سکتے ہیں